اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ آل اللہ واللعنة علی اعدائهم اعدائلہ من يومنا هذا الى يوم لقاء اللہ اما بعد فقار اللہ الحکیم في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین يقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ابتدا میں گزشتا دو ابحاث جو اس کے درمیان باقی رہ گئی تھی اس میں ایک میں آغا نے بحث کی ہے ولایت کی عملی شکل اور دوسری بحث جو تھی وہ اس اعتبار سے کہ ولایت تاغوت اور ولایت شیطان میں فرق کیا ہے اور ولایت الہی اور ولایت تاغوت کے درمیان نسبت کیسے بھائی جاتی ہے ان دو ابحاث کو میں صرف دو کلمات میں عرض کرتا ہوں ابتدا میں جب ہم ولایت کی عملی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ایک خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہیں کہ ولایت الہی سے مراد کیا ہے تو حقیقت میں تمام ولایتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے اور ولایت اللہ کی ولایت ہے یعنی معاشرے کی تمام سطوح میں اور معاشرے کی تمام حیثیتوں میں ایک ہی ولایت کا نافذ ہو جانا اور ایک ہی طرف تمام مسائل کا رجوع کرنا اور ایک ہی منبع اور معاخص قرار پانا اس کا نام ولایت الہی ہے اور وہ اللہ کی ولایت یعنی اگر تمام شعبے جو انسانی جندگی کے ہیں ان تمام شعبوں میں ولایت الہی نافذ ہو جائے اور اس میں احکام الہی نافذ ہو جائے تو اس کو ولایت کی عملی شکل کہہ سکتے ہیں ایک ولایت تھیوری ہے ایک ولایت عقیدہ ہے اور ایک اس کی عملی حیثیت ہے اور جب معاشرے کے مختلف حصوں میں اور مختلف شعبوں میں یہی عقیدہ جو ولایت کا ہے یہ نافذ ہو جائے اور لوگ اللہ کی ولایت کے سائے میں زندگی مصر کرنے لگیں تو یہ اصل میں ولایت الہی ہے اب اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ ولایت الہی کا نافذ ہونا یہ نیچے چونکہ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ولایت امام اور ولایت امیر المؤمنین ایک سمبل کی حیثیت سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت اس نکتے کی طرف بیان کر رہی ہے ولایت الہی جس کو ہم آیت ولایت کہتے ہیں یہ آیت ولایت یہ فرما رہی ہے کہ تحقیق ایک ولایت اللہ کی ولایت ہے اور اس کے رسول کی ولایت ہے اور ان لوگوں کی ولایت ہے جو ایمان لائیں اور نماز قائم کریں خب یہاں پر وضاحت کی ہے کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز کی پڑھنے میں فرق ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے اور نماز کو پڑھنے کیا مراد ہے نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے کو نمازی بنانا ایک معاشرے میں نماز کو رائج کرنا نہیں کہ نماز کے لئے کھڑا ہونا بہت سے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں جو قیم منصلا جو نماز کے لئے کھڑا ہوتے ہیں یہاں نماز کے لئے قیام ہے یعنی نماز کے لئے کھڑا ہونا نہیں ہے یعنی نماز کے نفاذ اور اجرا کے لئے یعنی معاشرے میں روح عبودیت کو پیدا کرنا بندگی کی روح پیدا کرنا ایک معاشرہ ایسا بنانا جو نمازی معاشرہ جس کے ہر شعبے میں ہر جگہ پہ نماز زندہ ہو سٹیشن پہ کھڑے ہو نماز ہو جہاز پہ جائیں نماز ہو اداروں میں چرے جائیں نماز ہو گویا یہ کہ معاشرے کی ہر سطح میں نماز کو نافذ کرنے والے کا نام مقیم صلات ہے وہ شخص ہے مقیم صلات جو نماز کو زندہ کرتا ہے مات کروات ہے یہ مقیم صلات نہیں روح کو زندہ کرنا مقصود ہے ایک سپیرٹ معاشرے میں ایجاد کرنا ضروری ہے اور پھر دوسرا جملہ کہا ہے وہ رکوع کی حالت میں زکاة دیتے ہیں یہ رکوع کی حالت میں زکاة دینے سے مراد کیا ہے کیا یہ مراد ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ کو ذکر کرنا مقصود تھا ایک واقع کو بیان کرنا مقصود تھا کہ دیکھیں وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام حالت رکوع میں تھے اور حالت رکوع میں انہوں نے زکاة دے دی یہ ایک واقع کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا ترحال ایسا تو نہیں قرآن ہی کہہ رہے یہ اتون الزکاة و ہم راکعون وہ حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں یعنی ان کی یہ صیرت ہے ان کی زندگی ویسی زندگی ہے وہ اپنی پوری زندگی میں ایک کردار رکھتے ہیں اور ان کا کردار گویا ہے اس بات کا کہ وہ زکاة دیتے ہیں حالت رکوع میں یہ ہے کہ جو معاشرے کے فکر میں زندگی بسر کرتی ہے معاشرے کے فقراء کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے ان کے ستمدیدہ لوگوں کے ساتھ مظلوم کے ساتھ وہ معاشرہ کے جو ضرورت مند ہے ان کے ساتھ ان کی فکر میں زندگی بسر کرنا حتی یہاں تک کہ اگر حالت رکوع میں بھی اگر ایک سائل ان کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے تو اس حالت میں بھی فکر غرب آم ہے اور ان کی عبادت میں ذرا برابر خلل پیدا نہیں ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی عبادت کو جدا نہیں سمجھتے ہیں زکاة دینے سے اس لیے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ سارے ایک مجموعہ ہیں ایک پیکج ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاستہ ہے رکوع اور زکاة وہ معاشرہ جو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے لگتا ہے یہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے جس نے کبھی مجلس کو عبادت کے ساتھ عبادت کو مجلس کے ساتھ ٹکرانا شروع کر ہوئے ہیں اور احکام الہی وہ احکام ہے جن کو جس کو بھی ہم دیکھنا چاہیں ان سب کا نتیجہ ایک ہے ان کا مقصد ایک ہے حدف ایک ہے کیونکہ اس میں تقرب الہی قربت ان اللہ ہے اور جب ہر ایک حکم کا مقصد ہی ایک ہے تو پھر ان کو جدا کیسے کیا جازت ہے سارے ایک جس احکام ہیں پس ولی خدا وہ شخصیت ہے کہ جو معاشرے کی فکر میں زندگی بسر کرتی ہے اور تمام اوقات میں وہ ان کے فکر میں فکر مند رہنے والی ذات کا نام ولی خدا ہے اب جب ہم ولایت الہی کو ولایت شیطان یا ولایت تاغوت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظرات ہے کہ ولایت الہی وہ ولایت ہے جہاں پر ایک مکمل اتصال اور ارتباط پائے جاتا ہے ایک پوری وابستگی پائی جاتی ہے معاشرے کے افراد میں اور اگرچہ تین ولایتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن یہ تین نہیں یہ ایک ہے ولایت ان لوگوں کی ہو جو ایمان لائیں اور حالت رکوم زکاة دیں چونکہ جب اللہ نے ولایت کا تذکرہ کیا تو فرما اِنَّمَا وَلِيُّكُم امْطَاهُ ایک اللہ تمہارا وَلِي ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول یعنی نسبت اللہ کی طرف ہے اگر ولایت رسول ہے تو وہ ولایت اہل ایمان ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ میں جو نماز کو اس کے لیے قائم کرتے ہیں جو زکاة کو حالت رکوم دیتے ہیں اللہ کے لیے اس معلوم کہ اصل میں ولایت جو ہے اس کی روح ایک ہے اس میں وحدت پائی جاتی ہے اس میں یک سوئی پائی جاتی ہے یک جہتی پائی جاتی ہے ولایت تاغوت ایک نہیں ہوتی اس میں وحدت نہیں ہوتی اس میں تشتد ہوتا ہے اس میں افتراق ہوتا ہے یعنی جس نے ایک ولایت کو چھوڑ دیا اس نے کئی ولایتیں قبول کر لیا جس نے ایک ذات کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیا اس نے کئی جگہوں پہ سجدہ کیا ہے وہ ایک سجدہ جو تجھے یہ ہزار سجدوں سے ایک ولایت ہزار ولایتوں سے نجات دیتی وہ جو ولایت الہی سے دور ہوتا ہے وہ ہزار دوسری ولایتوں قبول کرتا ہے ان کی غلامی قبول کرتا ہے ان کے سامنے سر جھکاتا ہے درحال کہ جس نے ولایت الہی کے سامنے سر جھکا لیا اس نے اپنے آپ کو نجات دے لی یہ آزاد ہو گیا آزاد منش انسان اب اس کو خوف نہیں ہے اب یہ دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے اگر ولایت کا یہ معنی ہے یعنی ایک مکمل اتصال کہونا ایک مکمل معاشرے میں وابستگی کہونا ان کی صفوں میں ایمان کی وجہ سے اتحاد اور وحدت کہونا اور ایک ان کو سپیرٹ دینے والی ان میں انرجی پیدا کرنے والی ان کی رگوں میں خون دوڑانے والی ذات ایک ہے وہ جو دل ہے معاشرے وہ ولایت الہی اگر یہ معنی ہے ولایت کا تو اس صورت میں ہمیں اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنا کیا ایک انسان کے جو مکمل ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی اور وہ جو ولایت سے خارج زندگی بسر کرتا ہے دونوں کی ایک ہی جیسی کیفیت ہے نتیجہ ایک ہی جیسا ہے یا یہ کہ دونوں کے نتائج مختلف ہیں تو یہاں سے جس بحث کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ولایت اور ہجرت یعنی ہجرت کو ولایت سے کیا نسبت ہے نسبت اس اعتبار سے ہے کہ جب معاشرے کی تعریف ہم نے الہی معاشرے کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ معاشرہ جو تمام اعتبارات سے اپنی تمام جہتوں سے اپنے تمام مقاصد کے ساتھ ایک ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے یعنی اس میں ایک وحدت پائی جاتی اس کا منبع اور منشہ بھی اللہ کی ذات ہے اس کے تمام امور بھی پلٹ کر اس کی طرف جاتی یہ ہے ولایت الہی یعنی جیسے حضرت زہرہ سلام اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلام اس کی طرف ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس طرف لوڑ کر جانے والے یعنی ہم احکامات کو بھی اسی سے لیتے ہیں اور ہمارے تمام امور انہی کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں ہمارے تمام امور کا حدف بھی زیادہ پروردکار ہے یعنی ایک مکمل اتصال ہے مکمل ارتباط اب اگر یہ مکمل ارتباط ولایت الہی کہلاتی ہے تو اس صورت میں ایک شخص کے جو اس ولایت کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں اس کی احکامات کئی اور سے آتے ہیں تو یہ ولایت الہی نہیں ہو سکتی ہے یہ یقیناً یہاں پر وابستیاں مختلف ہیں مفادات مختلف ہیں اور ضروریات مختلف ہو گئی ہیں اور احکامات بھی خود یہ ولایت الہی کے تحت زندگی بسر کرنے پر قادر نہیں بہت سے مقامات پر اس میں یہ قدرت نہیں پائی آتی کہ یہ ولایت الہی کے تحت زندگی بسر کر سکے اس کو خواہ نہ خواہ بعض اوقات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے ولایت تاغوت کو قبول کرنا پڑے گا بعض امور میں اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا کیا یہ اسلام میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کمپرومائز کے نام دیتے ہیں ہم بعض وقت تو ہم بعض حالات میں کمپرومائز کر سکتے ہوں سلوات پڑھیں اللہ ما صلی علی محمد و آری محمد و عج تو کمپرومائز کی کیفیت اسلام میں کب پیدا ہوتی ہے دیکھیں ایک حالت اختیار ہے ایک حالت اضطرار حالت اختیار کی احکام اپنے ہیں حالت اضطرار کی احکام اپنے ہیں مثلا حالت اختیار میں ہمیں کہا گیا کہ آپ کو حلال گوشت کھانا ہے لیکن حالت اضطرار میں حرام گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم بساوقات اپنے آپ کو مزتر بنا لیتے ہیں ترحال کہ ہم انسان حالت اختیار میں ہو تو اس پہ حالت اضطرار کی احکام نہیں آئیں گے یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ حلال نہیں ہو جائیں گے حلال کرنے کے لئے خود انسان کو اس کیفیت میں جانا چاہئے مثلا ایک سہرام ہے جہاں پر دور دور تک اس کے لئے کھانے کے کوئی شیئے موجود نہیں تو یہاں پر حرام حلال ہو جائے لیکن اگر ایک انسان کے لئے ولایت خدا کے تحت زندگی بسر کرنا ممکن ہے اور اس کے باوجود اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور وہ ولایت تاغوت کی تحت زندگی بسر کرتا ہے ولایت شیطان کی تحت زندگی بسر کرتا ہے تو اس نے خود اختیار کیا ہے اس نے اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اختیار کیا ہے اگرچہ فقہ ہی احکام کے اعتبار سے مثلا جب آپ فقہ سے پوچھیں گے تو اگر ان سے پوچھا جائے کیا ایک شخص ایک مسلمان ملک سے غیر مسلمان ملک کی طرف سفر کر سکتا ہے تو خب ولی امر مسلمین یا مثلا دوسرے مزرگان مراجع اس کی اجازت دیں گے فقہ اعتبار سے اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن انسان کی فقری اعتبار سے نظریات اعتبار سے اگر ایک انسان اس بات پر غور کرنا شروع کرے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی نتائج کیا ہیں ریزلٹ کیا ہوگا ایک انسان جب ولایت تاغوت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی نتائج کیا ہیں اور اگر وہ نتائج ایسے نتائج ہیں جس کی وجہ سے وہ خارج ہو جائے ولایت سے یا مثلا اگر سؤال پیدا کیا جائے کہ ایک شخص جو ولایت تاغوت میں زندگی بسر کرتا ہے کیا یہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے ایک سؤال یا یہ کہ اسلام سے خارج ہو جائے تو یہ سؤال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک مسلمان کو یقیناً اپنی زندگی سے متعلق غور کرنی چاہئے کہ کوئی ایسی شکلیں ہو سکتی ہے کہ انسان مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں تو اگر ہم مثال لیں تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو غیر مسلمان جب مسلمان معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں مثلا ہم اپنے معاشرے میں عیسائی کو دیکھتے ہیں اگر ایک عیسائی آپ کے معاشرے میں جب آپ سے آ کر بات کرے گا تو اسلام علیکم کہے گا اس کی بات چیت کے آداب بدل جائیں گے وہ خدا کا نام لے گا بعض وقت انشاءاللہ بھی کہنے لگے اس کی قیفیت بدل جاتی کیونکہ ایک مسلمان معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمان معاشرے کی کچھ اپنی حدود کوئیود ہیں اس کا کچھ اپنا اخلاق ہے جس کے بزر سے ہر آدمی وہی جو آداب ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے لگتا ہے تو یہ ایک غیر مسلمان پہ مسلمان معاشرے میں رہنے کے اثرات ہیں حتی آپ جب یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے کسی غیر مسلمان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کرے تو اس کی کیفیت تبدیل جاتی ہے جارج گالوے کو بسم اللہ بھی کہہ لیتا ہے اس کے علاوہ اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس کلمات میں بہت سے ایسے کلمات آپ کو ملیں گے جو اسلامی ہیں انشاءاللہ ما شاءاللہ سب چیزیں وہ کہنے لگائے اب ہم نہیں جانتے ہیں اس کی دل کی ایک ایفیت کو اس نے اسلام قبول کر لیا ہے بہت سے مسلمان اس سے تو بہتر ہے لیکن بہرحال یہ کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے جو مسلمانوں کی محافل میں جانے لگے اور ان کے ساتھ تعلق برقرار کر لے تو اس کی اپنے اثرات ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی اس میں نظر آتا ہے کہ یہ آلموس مسلمان ہے اگر کوئی ایک آدمی باہر سے آنے والا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہو چکا ہے درحال کہ مسلمان نہیں ہوتا اسی مثال کو ہم اس کے برقس لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک اسلامی معاشرے سے نکل کر غیر اسلامی معاشرے میں آ جائیں تو کیا اس پہ وہی اثرات نہیں ہوں گے جیسے مسلم کسی مقرر نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئیلے کی کان میں چلے جائیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کا مو کالا نہیں ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے اس میں خول چڑھا لیا اپنے کوشش کی اپنے ماسک چڑھا لیا اپنے مو پہ اور مو کو بچا لیا باقی کپڑوں کیا بنے گا کہ ہم سارا جسم جو اس کو ڈھانپیں گے اور اس میں وارد ہوں گے کیا اس میں ذرا برابر سانس میں بھی کوئی چیز نہیں جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس سے قبول کرنا پڑے گا یہی کیفیت ہے جب ایک انسان دار الکفر میں آ جائے تو دار الکفر کی خود کچھ جبرن کچھ حالات ہیں جن کو انسان قبول کر لیتے ہیں جن کو آہستہ آہستہ انسان قبول کرنا شروع کرتا ہے اور اس میں کمپرومائز کرتا ہے اور جب قرآن کریم نے دار الکفر یا ولایت تاغوت کی بات کی ہے ہم نے ان کو سربراہ بنائے امام بنائے جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف ولایت تاغوت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اگر وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ہم نے ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی دیکھیں جب انسان کسی معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو کئی چیزوں کو دیکھتا ہے اب یہاں پر جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے لگتے ہیں تو اپنے کئی چیزوں کو کلکلیٹ کرنا شروع کی آپ نے آن لائن دیکھنا شروع کیا وہاں پر اپارٹمنٹ کمپلیکس کون سی اچھی ہے وہاں پر ریٹ تھفٹ کا کیسا ہے یہاں پر پانی کی ایسا مجسر ہے یہ سستی ہے یا مہنگی ہے اس کے اطراف میں لوگ کون لے رہے ہیں یہ اس کے نزدیک کوئی ادارہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سے کلکلیٹ کرنا شروع کی چونکہ اب زندگی کی آثار دیکھنا چاہ رہے ہیں اب آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے میں ایک آباد شہر سے نکلتے ہیں ایک سہرہ میں جاتے ہیں یہ مکہ مکہ تھوڑی یہاں پہ کعبہ بھی اس کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی ختم ہو چکی تھی اور وہاں پہ جاکے حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بیباد ان غیر دی ذرعن اے پروردگار میں اپنی اولاد کو ایک سہرہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی ذراعت موجود نہیں ہے اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اگر ایک شخص جس کے نزدیک ولایت الہی اہمیت کی حامل ہو اور اسے اللہ کی ولایت کو زندہ کرنا مقصود ہو تو وہ سہرہ کو بھی قبول کرتا ہے چونکہ وہاں پر وہ پانی نہیں دیکھے گا وہاں پر پانی دینے والی ذات کو دیکھے گا وہاں پر وہ آب و ہوا کو نہیں دیکھے گا سہرہ کو بھی قبول کر لے گا سختیوں کو بھی قبول کر لے گا اب یہ ایک حجرت ہے ایک حجرت اس زمانے میں حضرت ابراہیم نے کی ہم تو کہیں ہماری بچے ہماری بیوی ایک خاتون ایک بچہ آپ اگر کسی ایسے آدمی کو ایسے سہرہ میں چھوڑ کر جاتے ہو دیکھیں تو آپ کہیں گے دماغ خراب ہوگی کیا کر رہے اپنی بیوی کو اکیلے ایک خاتون کو لیکن چونکہ اس ولایت پہ عقیدہ ہے اللہ کی ذات پہ یقین ہے اس کے سپورت کرتے ہوئے ذرا برابر بھی خوف نکھایا اور بالکل بلا درنگ سہرہ میں چھوڑ کر واپس سے لیا نہیں دیکھا یہاں پر اطلاف میں کوئی رہتا ہے یہاں آبادی ہے نہیں ہے یہاں پر پانی ہے نہیں ہے لیکن خدا نے ایسا پانی مجسر کیا کہ وہ آب زمزم بن گیا نسلوں کے لیے آج وہ متبرک پانی بن گیا پس ہم جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ حقیقت میں اہمیت دین والی نہیں ہوتی جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے ان کو نہیں دیتے ہیں ہم پانی کے صاف ہونے کو دیکھتے ہیں لیکن وہ پانی جو اصل پانی ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں پس جس جن آیات جن نشانیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے یعنی انسان کو زندگی کی نشانی دیکھنی چاہیے تو زندگی کی نشانی ہے کیا حقیقت میں زندگی کیا ہے حقیقت میں زندگی کیا ہے یہ جو کہا گیا من احیان نفسا قانمہ احیان ناسا جمیعہ جس نے کسی ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دی اب اس میں ایک تو زندہ کرنا مثلا کسی کو ڈوب رہا ہے تو اس کو نکال لیے لیکن حقیقت میں زندہ کرنا کیا ہے کہا گیا کہ علم حیات ہے ایمان حیات ہے اب اگر ایمان انسان کی زندگی ہے تو انسان کو اس معاشرے میں جانا چاہیے جہاں پر اس کو ایمان مل سکتا ہے علم مل سکتا ہے علم کے سائے میں زندگی بسر کر سکے تو اگر یہ انسانی زندگی کے آثار ہیں تو اس کو زندگی کے آثار کی تلاش میں جانا چاہیے اسی کو ہجرت کہتے ہیں اگر ایک انسان ہجرت دو طرح کی ہے حقیقت میں ایک ہجرت مانوی ہے اگرچہ اس کو آغا نے یہاں پر ٹچ نہیں کیا ہے چونکہ آغا نے فرمایا کہ یہ بہت تفصیلی گفتگو تھی اور اس کو ایک گفتگو میں خلاصہ کیا ہے لیکن انسان کی زندگی کی ہجرت دو طرح کی ایک ہجرت مانوی ہے ایک ہجرت بدنی ہے جسمانی ہے ظاہری ہے ظاہری ہجرت یہ ہے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے کو کہ جو تاغوتی معاشرہ ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسے معاشرے کی تلاش کرے کہ جو ایمانی معاشرہ ہے جو مومنین کا معاشرہ ہے اس میں زندگی بسر کرنے ایک ایمانی معاشرے کی تلاش میں نکلا ہے مانوی ہجرت سے کیا مراد ہے روحانی ہجرت سے کیا مراد ہے روحانی ہجرت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں سے ہجرت کرے یہ ماہ مبارک رمضان گناہوں سے ہجرت کا مہینہ معصیت سے ہجرت کرنا ولایت کی دو حیثیتیں ہیں ایک ولایت ولایت معنوی ہے ایک ولایت ولایت ظاہری ماہ مبارک رمضان میں انسان اس ولایت کے جو معنوی ولایت ہے اس کو قبول کرتا ہے ایک دفعہ پھر سائے الہی میں جاتا ہے پروردگار کے سائے میں زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے یعنی انسان کا تاغوت کے یعنی وہ جو باطنی تاؤوت ہے اس کی ولایت سے خارج ہو کر الہی ولایت میں چلا جانا اس کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے اور ماہ مبارک رمضان ایک بہشت ہے ماہ رمضان میں انسان بہشت میں زندگی بسر کرتا ہے یعنی بہشت اس کو کہتے ہیں بہشت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر صرف اولیاء جہاں پر امبیاء زندگی بسر کرتے ہیں جہاں پر اطعات پائی جاتی ہے جہاں پر معصیت کا تصور نہیں پائی جاتا ہے جہاں پر نعمات پائی جاتی ہیں جہاں پر نقبد نہیں پائی جاتی ہیں جہاں پر جہنم کا تصور ختم ہو جاتا ہے جہنم کی آثار تک نظر نہیں آتے ہیں اس کو ہم کہہ دیں بہشت پس ماہ مبارک رمضان بہشت ہے لیکن آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمہوری اسلامی کی مثال بہشت کی مثال ہے جمہوری اسلامی کی مثال ماہ مبارک رمضان کی مثال یعنی ایک انسان جو ایک اسلامی نظام کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے حقیقت میں بہشت میں زندگی بسر کرتا ہے کی اس لیے کہ جہاں پر یعنی ہم نے ماہ رمضان کے مطاللے کی کہا ہے کہ جہاں پر شیطان کو جکر دیا جائے اور جہاں پر رحمانی قوتیں آزاد ہو جائے یعنی جہاں پر انسان اپنی خواہشات کو اپنے کابو میں لینے پر قادر ہو جائے ماہ رمضان نے ہمیں یہ سکھا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے قبضے میں لے لیتے جب ہم نے قبضے میں لے دیا تو ہم نے شیطان کو جکر دیا ہے حقیقت اس کو زنجیر پینا دی شیطان کو خدا زنجیر پینا جو اس نے کہا اس سے مراد کیا ہے یعنی اللہ نے کہا میں اس مہینے میں شیطان کو زنجیر پینا دیتا ہوں یہ شیطان خدا زنجیر نہیں پیناتا ہے ہر انسان زنجیر پینا ہر انسان کا اپنا شیطان ہے جب اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں لینا شروع کیا تو اس نے ولایت الہی کو پروان چڑھانا شروع کیا یہ ولایت الہی کے سائے میں زندگی بسر کرنا ماہ مبارک رمضان اور اگر اسی کو ہم ظاہری شکل میں لے جائیں یعنی معنوی شکل سے نکال کر اپنے ظاہری حیثیت کو بھی سائے ولایت الہی ملے جانا اس کو ہجرت کہہ دیں یعنی ایک انسان نہ صرف معنوی اعتبار سے بلکہ ظاہری اعتبار سے بھی اس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس کو زندگی اگر بسر کرنی ہے تو اسے سائے ولایت میں زندگی بسر کرنی ہے تاکہ وہ حقیقی ولایت اس کی زندگی میں نمودار ہو سکے اس کے آثار نمودار ہو سکے یہ خدمت کرے تو ولایت کی خدمت کرے اس کا ارتباط پائے جاتا ہو تو ولایت کے ساتھ ارتباط پائے جاتا ہو اس کے احکام اگر صادر ہوتے ہو تو ولایت سے صادر ہوتے ہو اس کی زندگی برکت ہو جائے اس کی تمام برکتیں اسلامی معاشرے کو پلٹ کر جائے اب آپ دیکھیں مثلا ہمارے معاشرے کی کتنے نابغہ ہیں کتنے ٹیلنٹس ہیں جو ضائع ہو جاتے جو دوسرے معاشروں کا خدمت میں ضائع ہو جاتے میں شکاگو گیا تھا تو شکاگو میں سب سے بڑی تعمیر کی تاور تعمیر کی مسلمان نے تعمیر کی وہاں پر لکھا باقاعدہ نام بھی لکھا ہمارے پاکستانی اس نے اپنی پوری زندگی اس پر مسرف کر دی ایک تاور بنانے میں زندگی مسرف کی ہے لیکن اس تاور کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ نظام تاہود کو فائدہ ہوتا ہے اگر یہی ٹیلنٹ اسلامی معاشرے پلٹ کر جائے اور اسلامی معاشرہ اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کرے اس آرٹ کی ریکٹ سے استفادہ کرے اس ٹیلنٹ سے استفادہ کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ معاشرہ جو تشکیل پائے گا یہ کتنی سائنٹیفک ریسرچ دنیا میں ہوتی ہوگی کتنی مسلمان یہ سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہوں گے لیکن دوسروں کے گزشتہ معاشروں میں کتنی ٹیلنٹ پیدا ہوئے کتنی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جو تاغوت کیلئے استعمال ہوئیں اور ان کا کسی کو فائدہ نہیں ہو سکا تاغوتی حکومتوں کو اس سے فائدہ پہنچا اور اسلام معاشرہ اس سے فائدہ نہیں ہو سکا اگر ایک انسان جب تاغوت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے امپلیکیشن کیا ہیں اس کے نتائج کیا ہیں تو قرآن کریم کی بعض آیات کے ساتھ تمسک کیا ہے اللہ کی ذات یہ ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کی نعمت کو کفران نعمت میں تبدیل کر دیا ہے یعنی ولایت الہی حقیقت میں ایک نعمت ہے اور انہوں نے ولایت الہی کو چھوڑ کر ولایت کفر کو قبول کر لیا ہے بدل نعمت اللہ کفر وحل قوم ہم دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو حلاقت کے سپورت کا دیا ہے یعنی اپنی قوم کو ولایت تاغوت کے سائے میں بھیج دیا جہنم یسلون ہو بی اسل قرار اور دوزخ جو بدترین ٹھکانہ ہے اس میں جا پڑے ہیں بعض دوسرے نتائج جن کو بیان فرمایا ہے آیات قرآنی کے سائے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کو آغا نے یہاں پر بیان فرمایا آپ لوگ صلوات پڑھنے ایک مطبع ولایت کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک ولایت فردی ولایت ہے ایک ولایت گروہی ولایت ہے اور ہجرت کی بھی دو ہی قسمیں ہیں ایک ہجرت فردی ہجرت ہے اور ایک ہجرت گروہی ہجرت ہے اور دونوں کی مثالیں سابق تاریخ میں پائی جاتی ہے ایک انسان جب ایک کوفر معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے باز وقت یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں عبادات بھی کر رہے ہیں تمام چیزیں انجام دے رہے ہیں اور احکام کو جب ہم بجال آرہ رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے مشکل کیسی ہے یہاں رہے کر تو ہم باز لوگ یہ ہے ہم تو بہتر عمل کر رہے ہیں اسلام معاشرے سے ہم بہتر یہاں پر زندگی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اسلام معاشرہ البتر مسلمان معاشرے کی بات نہیں ہو رہی یہاں کہیں پہ خلط مبحث نہ ہو کوئی یہ تصور نہ کرے اسلام معاشرہ یعنی مسلمان معاشرہ اسلام معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ایک مسلمان معاشرہ جس میں نظام نہیں پائی جاتا ہے وہ پھر بھی تاغوتی نظام ہے وہاں پھر بھی شیطان نظام ہے وہاں کے بھی حالات وہی رہیں گے اس کو کسی طرح سے بھی زیادہ فرق نہیں پیدا کیا پھر بھی مسلمان معاشرے کے اپنے کچھ فبائد ہیں وہاں پھر بھی ترجیب پھر بھی مسلمان معاشرے کے لیے ہے کیونکہ مسلمان معاشرے میں کہا گیا کہ مسلمان کی مارکیٹ میں چلے جائیں اس کی احکام مختلف ہیں جبکہ دوسرے مقامات پر وہ احکامات ثابت نہیں ہوں گے اسی طرح بہت سی دوسری نسبتیں جو ہوں پائی جاتی ہیں لیکن مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مثال کی طور پر اگر ایک نیٹ موجود ہو آج تو انٹرنیٹ موجود ہے تو ہم نے تو بہرحال اسی کی ذریعے نیٹ کو بھی پہچانا ہے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے انسان کس طرح کفر کے جال میں زندگی بسر کرتا ہے یہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا نے ایک جال پھیلایا جس کے جال میں ہم سب اس وقت ایک مچھلی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں فرمایا کہ جب جال کو پھیلایا جاتا ہے مچھلی پکڑنے والا ایک سمندر میں یا دریا میں جال کو پھیلاتا ہے اور وہ یہ سمجھ لی ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہیں ترحال کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ جال میں آ چکی اور جب بھی جال کھینچنے والا جو ہے وہ جال کو کھینچے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ جانے والی کیوں اس لئے کہ اس کو جزاز نہیں کیا جا سکتا سارے ایک معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور معاشرے کا خود ایک اپنا انجام ہونے والا ہے ایک اس کا نتیجہ ہے اللہ کی ذات ان کو ایک ہی جگہ لے جانے والی ہے جو جن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے انہی کے ساتھ ماشور کیا جائے گا حدیث میں بیان کیا گیا کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ معاشور ہوگا اپنے رفقہ کے ساتھ معاشور ہوگا اور اگر ایک آدمی ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اس معاشرے سے اس کو جدا کر دیا جائے گا جب جال کھینچا جائے گا تو یہ بھی مچھلی کی طرح ہے اسی جال میں چلا جائے گا تو اس کا یہ تصور کرنا کہ یہ زندہ ہے یہ حقیقت میں ایک تصور ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ایک تصور ہے لہٰذا آیہ مبارکہ یہ ملتا ہے کہ جب فرشتے کسی شخص سے روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے ان اللہ تفاہم و لائکت و عالمی انفصہم وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے جب ان کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتے آئیں گے قالو فی ما کنتم پوچھیں کہ کہاں رہتے تھے تم کہاں زندگی بسر کرتے تھے تو جواب میں کہیں گے قالو کنہ مستضعفین فی الاغ ہم تو زمین پہ کمزور بنا دیے گئے تھے دیکھیں ایک مستضعف ہے ایک مستضعف ہے دونوں میں فرق ہے مستضعف وہ ہوتا ہے جس کو کمزور بنا دیا گیا ہو مستضعف وہ ہے کہ جس نے کمزور بنا دیا ہے دونوں میں فرق ہے سمجھے نا ایک ہے مظلوم ایک ہے منظلم مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جو ظالم کے ظلم کی وجہ سے مظلوم ہے منظلم وہ ہے جس نے ظلم کو قبول کر لیا ہے دونوں میں فرق ہے یہ دونوں ایک کٹیرے میں کھڑے نہیں ہوں گے جس نے ظلم کو قبول کر لیا ہے اس کو ظالموں کے ساتھ محشور کیا جائے لیکن جو مظلوم ہے وہ حقیقت میں پوری افتخار ہے مسلمان کو مظلوم رہنا چاہیے منظلم نہیں ہونے چاہیے مسلمان کو مستضعف رہنا چاہیے مستضعف نہیں ہونے چاہیے لہذا فرمایا کہ وہ جواب میں کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور بنا دیئے گئے تھے تو فرشنے جواب میں کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم امفیر کمی رہو کس نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ انگلینڈ میں رہے کس نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ ان معاشروں کو قبول کر لیں کسی نے مجبور تو نہیں اپنے اختیار کے ساتھ آئے تھے یہ فقی اعتبار سے آپ کو اجازت دی گئی تھی لیکن واجب تو قرار نہیں دیا گا آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کے کفر کی معاشرے میں زندگی بس رکھیں ہاں اجازت دیئے کہ فقید ہے اجازت دینا تو وہ تو ظاہر سے بات ہے اب اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے حرام قرار نہیں دیا ہے یہ مباہ ہونا جو ہے یہ اثر میں اس کا تعلق دونوں سائیڈوں میں موجود ہے مباہ کبھی حرام کے ساتھ مل جائے گا کبھی واجب کے ساتھ مل جائے گا کبھی مقروح کے ساتھ مل جائے گا چونکہ مباہ ہر شئے میں موجود ہے تو اگر مباہ تمام ان چار احکام کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے تو بعض جگہوں پہ یہ مباہ حرام میں شک تبدیل ہو جائے گا بعض وقت واجب میں تبدیل ہو جائے گا ایک شخص کی جو کسی جگہ پہ اسلام کی احکام کو پہنچانے کے لیے آیت اللہ جوادی عاملی مثلا رشیہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھائی ان کا رشیہ جانا یہ ایک ولی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے انہوں نے رشیہ جانے کو اپنے لیے قبول نہیں کیا پیغام پہنچانے کے لیے ایک رسالت کے لیے یا پیامبر نے اپنے زمانے میں افریقہ میں لوگوں کو بھیجا تبلیغ کے لیے بھیجا معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بھیجا لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بھیجا ٹھیک ہے یہ ایک کیفیت بدل جائے گی لیکن زندگی بسر کرنے کے لیے جب پیامبر نے حجرت کرنا چاہی تو پہلے مدنی معاشرہ تشکیل دیا مکہ کو چھوڑ دیا مدینہ میں زندگی بسر کرنے کو قبول کیا تاکہ ایک ولایت کے سائے میں لوگ زندگی بسر کریں پھر جب دوبارہ مکہ کی طرف پلٹ کر آئے تو اس وقت آئے جب مکہ فتح ہو چکا تھا مکہ ولایت کے طاحت آ چکا تھا تو فرشتے جواب میں یہ کہیں گے قَالُوا قُنَّا مُسْتَغْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْنَكْتَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَكْ یا اللَّهِ کی زمین وسیع نہیں تھی فَتُحَاجِرُو تو تم حجرت کر لیتے ہیں اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں فَتُحَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانا بھی جانا ہے اب انہوں نے فرشتوں کے ساتھ ایک آرگیمنٹ کیا ہے لیکن آرگیمنٹ پر فیل ہو گئے امتحان ہوا انہوں نے سوال کیا اور سوال بھی ان کا یہ تھا کہ آپ نے ولایت کو قبول کیوں کر لیا کیوں مستعظف بر گئے کیوں اپنے آپ کو کمزور بنا دیا کیوں اپنی حیثیتوں کو اپنے ہاتھوں سے دے دیا تو فَأُولَٰئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانا بھی جہنم ہے وَسَاعَتْ مَسِیرًا اور انہوں نے اپنی جگہ بری بنا لی ہے ان کا ٹھکانا جو ہے بہت برا ٹھکانا ہے تو اگر ہم عیساء مبارکہ کی طرف توجہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مستضعف کی اپنی تعریف ہے اور مستضعف کی اپنی تعریف ہے ہمیں اپنے مطالق سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم واقعا ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کریں جہاں پر ہم مکمل طور پر احکام پر عمل کر سکتے ہوں اور اپنی مرضی کے ساتھ الہی احکام پر عمل کر سکتے ہوں مجبور نہ ہوں اور مستضعف قرار نہ مائیں مستضعف کی کیا تعریف ہے قرآن کریم نے یہاں پر بعض طبقوں کی مطالق بیان کیا کہ وہ مستضعف ہو سکتے ہیں تو ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا اللہ المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلتن ولا يحتدون سبیلن یہ بڑے نڈے بیچارے جو جن کی حالت خراب ہو گئی اب کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں خواتین ہیں بچے ہیں ستمدیدہ لوگ ہیں درماندہ لوگ ہیں جن کی کسی طرف جانے کی اب قوت رکھتے نہیں ہیں کسی جگہ سے موف کرنے کے پر بھی قادر نہیں ہیں ان کے مطالق بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے ان کو استثناء کیا ہے یہ سب جہنم جانے والے یہ مثلا پہلے قرآن کریم نے سب کے مطالق بیان کیا اولاق مآوہم جہنم ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے لیکن اللہ المستطعفین من الرجال والنساء ہاں البتہ وہ کہ جو کمزور ہو چکے ہیں یا کمزور بنا دیئے گئے اب کمزور دو طریقہ ہے ایک ظالم کی وجہ سے کمزور بنا دیئے گیا قیدوں میں زندگی بسر کر رہا ہے مشکلات میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کو موو کرنے کی قدرتی نہیں دی جا رہی ہے اس کے معاشرے کو جکڑ دیا گیا ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار باقی نہیں رہ گیا ہے یہ ایک مستضف ہے اور سب سے بڑی مستضف ہستی اس زمانے میں زمانے کا امام ہے کہ جس سے مجبور کر دیا گیا کہ وہ قیبت میں زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایک مستضف ہے جو بدنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مستضف ہے یہ جو مثلا کمزور لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں بوڑے ہیں عمر رسیدہ لوگ ہیں بچے ہیں بے پناہ لوگ ہیں خواتین ہیں ان کے مطالقے قرآن ارشاد کر رہا ہے اللہ المستطعفین امر الرجال والنسائب والولدان وہ جو ضعیف ناتوان مرد اور عورتیں اور بچے جن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا اب ان کے مطالقے لکھا ہے لا يستطيعون حیلتن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتے جہاب بھی نہیں سکتے ہیں کہیں بچارے اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَ اور جن سے کچھ بند نہیں پڑتا ہے یہ لا يحتدون سبیل ان کو رستہ ہی نظر نہیں آتا ہے مثلا حضرت مسلم کی بچے جائے وہ کبھی اس طرح پر رہتے ہیں کبھی اس طرح پر رہتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس بہت سبیل لا يحتدون سبیل ان کو رستہ دکھانے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے ان سے کچھ بند نہیں پاتا ہے ان کی کیفیت جو ہے ان کے متعلق فرمایا فَأُلَائِكَ عَصَلَّهُ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ممکن ہے اللہ کی ذات ان کو معاف کر دیں یہ اس افو درگزر کے زمرے میں آ سکتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَفُوَاً غَفُورًا اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے اور بخش دینے والی ذات ہے لیکن ہجرت کا ثواب کیا ہے ہجرت کا مقام کیا ہے ہجرت سے انسان کو درجات کیا ملنے والے ہیں اگر ایک انسان ہجرت کا ارادہ ہی کر لیتا ہے تو یہ ارادہ ہجرت جو ہے نا اس کا بھی اپنا ثواب ہے اور اگر ہجرت کرتے ہوئے ہجرت کے رستے میں اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا یہ راہ ہجرت میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے لہٰذا فرمایا من يحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغ من کتیرا واسع اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت اختیار کرتا ہے وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پاتا ہے یہ ہم بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی بات تو میں ہمیں تو جاب نہیں مل رہی ہے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے جاب اسی جگہ ملنی چاہیے ضروری تھوڑے جاب یہاں پہ خدا نے ممکن رزق کہیں اور لکھاؤ انسان کا لیکن اس نے کیونکہ رزق اسی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی اس نے اس نے سمجھا بعض اوقات خدا نے رستہ بند کیا اس لیے کہ یہاں سے چھوڑ جائے کسی طرح ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اس کا ایمان محفوظ رہ سکے لیکن اس نے کیونکہ یہیں سے تگو دو کرنا شروع کی یہیں پہ رزق میں تگی پیدا ہو گئی اس کی حالت خراب ہو رہی لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے وہ دیکھے گا زمین بہت وسیع ہے محدود فکر نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پر زمین کی وسط سے یہ مراد نہیں کہ وہ اس ظاہری زمین کو دیکھیں اللہ کی ذات یہ چاہ رہی ہے کہ ایک مومن وسط نظری رکھتا کوئی دیکھیں یہ بڑی کائنات ہیں یہ ایک چھوٹی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر آگیا بس اس کے بعد اس نے اسی دائرے کے اندر اسی کوئیں میں سے دیبسر کرنی ہے اور کوئیں کے مینڈک کی طرح سے دیبسر کرنی ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو کوئیں کے مینڈک بنا لے گا تو مینڈک کی کیا رہے گی اور اس کی آواز سننے والا بھی کوئیں نہیں ہوگا اسی کوئیں میں بندہ ہوگا لیکن اگر ایک دفعہ اس نے سوچا کہ میں مینڈک نہیں ہو اس نے اپنے آپ کو کوئیں سے نکالا نکال کر دیکھا کہ نہیں بھائی بہر تو بہت بڑی زمین ہے اس میں بہت سی فکریں موجود اور پھر کہا اگر ایک آدمی اپنے آپ کو گھر سے نکال لے ہجرت کے لئے مہاجر تاکہ وہ اللہ کی طرف ہجرت کرے تم ما یدرک الموت اب اگر اس کو رستے میں موت آیا فقد وقع عجر اللہ اللہ نے اس کے عجر کو اپنے پاس محفوظ رکھا اس کے عجر کو بیان نہیں کیا یعنی ایک ایسا عجر ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس عجر کو کتنا عجر ہے اس کو ایک عام انسان سمجھ نہیں پائے گا بہت سی ایسی چیز ہیں جن کو اللہ کی ذات اب یہ ایسی وائی ہے کہ جو عام انسان کی وسط سے بالات رہے اس کی فکر سے بالات رہے وہ پیامبر ہی کے لئے تھی اس نے اپنے پیامبر سے گفتگو کی جو گفتگو کرنا مقصود تھی یہاں پر عبد اور معبود ہی بات ہو رہی یہاں پر گفتگو ایسی ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے ہی نہیں وہ راز ہے جو ان کے درمیان واقعی رہنے والا ہے جس کی کیپیسٹی پیامبر کے پاس ہے جو سینہ پیامبر کہلے اس کو قبول کر سکتا ہے کسی اور کسی نے کی بات ہی نہیں یہ کسی کے دل میں بسنے والی بات نہیں یہ ہر انسان کے میں اس کو موت آ جائے اس کا عجر اللہ کے بات ہے کیونکہ اس کی عجر کو اگر بیان کیا جائے تو شاید کوئی دنیا کا آدمی اس کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہو یا اس کے ذین سے بالہ تر ہو یہ کیسا عجر ہے وہ ذات جانتی ہے کیسا عجر دینے والی ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُور الرَّحِيم اور اللہ کی ذات بخشنے والی ہے اور رحیم ہے یہاں پر جو صفت بیان کی ہے وہ رحیم ہونے کی صفت بیان کی ہے جو مومنین کے لئے ایک رحمان ہے ایک رحمان تمام انسانوں کے لئے رحمت اس کی ساری دنیا کے لئے پتھروں کے لئے بھی ہے پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کے لئے بھی ہے لیکن ایک رحمت مخصوص رحمت ہے جو رحیم کی رحمت ہے اور وہ صرف مومنین کے لئے ہے پس دار الکوفر جو ہے اس میں پڑھے رہنے کی اپنے اثرات ہیں اور دار الحجرت کے اپنے اثرات ہیں کب حجرت کرنی چاہیے کس وقت حجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے یہ وہ نکتہ ہے جس کی طرف ہر ایک انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور انسان کو اپنی زندگی میں سائے ولایت میں زندگی بسر کرنے کے لئے جد و جہد کرنی چاہیے تھا کہ اس کی موت اگر واقع ہو تو سائے ولایت میں موت واقع ہو لہذا آخر میں اس حدیث کے طرف اشارہ کرتا ہوں کہ پیامبر نے فرمایا ماتا علا حب آل محمد ماتا شہید جو محبت آل محمد میں مر گیا وہ شہید ہے تو ان کی محبت میں مر جانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کی ولایت میں مر جانا ان کے سائے میں مر جانا ان کے قدموں میں مر جانا ان کی زیر نگرانی اس دنیا سے اٹھ جانا حقیقت مقصود ہے ان کی ولایت کو قبول کر کے اگر ایک آدمی اس دنیا سے اٹھ گیا تو شہید مر جائے گا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم سوال علیہ محمد وآل محمد اللہم کل ولی کا لحجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا آبائے فی حاد ساعت وفی کل ساعة ولیا وحافظ وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ حرب وکتوعا وطمتعہ فی ها طویلا برحمت که ارحم الراحم موسیقی